مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں بتا جاتا ہے کہ ہماری دردی صرف ایک سمودرہ تھی پھر اس سمودرہ میں جنمہ ہوتا ہے ہماری ماتر بھومی یعنی ٹیفیٹی کا ٹیفیٹی کے اندر بہت شکتی تھی اور اس شکتی کو یوز کر کے ٹیفیٹی نے پورے زنیا کو بنایا تھا کچھ لوگوں کے من میں لالا چائی انہوں نے سوچا کہ اگر ٹیفیٹی کا دل چرائے جائے تو ان میں بھی اس کا جیسی ہی پاور آ جائے گی پر ایک دن ٹیفیٹی کا دل چرانے کے لیے ایک یکدہ آتا ہے جو کی اپنے ترشل سے اپنا روح بدل سکتا ہے وہ جل اور وائیو کا یکدہ تھا جس کا نام مووی تھا پھر وہ کیسے نہ کیسے کر کے ٹیپیٹی کا دل چرانے کے لیے چلا جاتا ہے اور چھرا کے جلدی اپنے نام میں چلا جاتا ہے مووی الموسٹ وہاں سے نکل ہی گیا تھا کہ اس کا سامنا ٹی کا نام کے ایک لاوا سے بنے راکشت سے ہوا ٹی کا نے مامی کی اوپر اتنا خطرنا پراہار کیا کہ اس کا درشل اور وائیو ٹیپیٹی کا دل سمودرم میں گہری جگہ پہ چلا گیا ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دادی ماں کہانی سارے بچوں کو سنا رہی تھی اور یہاں پہ ٹی کا اور انیک جانور ٹیپیٹی کا دل چرانے کے لیے آج بھی پریتنا کر رہے ہیں اور ہر ٹاپو اندھیرے کے چپٹ میں آ رہا ہے اور بہت سارے فیشس بھی گائے ہو رہے ہیں اور وہی دادی ماں یہ بھی بولتی ہے کہ ایک دن ایسا آدمی آئے گا جو ٹیپیٹی کا دل پھر سے چھڑائے گا اور سمودر پار جاتے گا یہ میں سے بچی ہوتی ہے جو کہ اس دادی ماں کی بات بہت کیر فلی سن رہے تھی اور اس کا نام موانا تھا اور موانا تبلی کی سرزار کی بیٹی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں پہ اس کی ڈیڈی آ جاتے ہیں اور موانا سمودر کنارے چلی جاتی ہے اور موانا سمودر سے بہت افسس ہوتی ہے کہ تبھی وہاں پہ اسے ایک بیوی ٹرٹل کو وہ ہیلپ کرتی ہے اور اس کو سمودر سے افسس ہونے کی وجہ سے سمودر بھی اس سے بہت خوش ہوتا ہے سمودر اس کو اپنے اندر آنے دیتا ہے اس سے کھیرتا ہے اور اس کو ٹیپیٹی کا دل بھی دیتا ہے لیکن وہ بچی تھی اس لیے اس کو اتنا کچھ پتا نہیں تھا اور تبھی وہاں پہ قبل کے سردار یعنی اس کے ڈیاری آ جاتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں سمودر کنارے جانے کے لیے پھر وہاں موانا کے ڈیاری اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں سمودر کنارے جانے کے لیے اٹیپیٹی کا دل بھی سمودر لے لیتا ہے بہت سال بیٹ جاتے ہیں اور موانا ابھی بڑی ہو گئی تھی وہ ہمیشہ سمودر کے راستے بھاگنے کے کوشش کرتی لیکن اس کے ممہ ڈیاری اس کو منع کرتے اور وہ اپنے دادی کے ستھات ایسی ہی ٹائم بتانے لگ گئے پھر اس کے ڈائڈی اس کو بولتا ہے کہ تمہیں وہ یہاں پہ پتھر لگو موانا کے ڈائڈ موانا کو کہتے ہیں کہ جو بھی آج تک سردار بنا ہے ان سب کے پتھر یہاں پہ رکھے ہیں اور میں بھی چاہتا ہے کہ تم بھی یہاں پہ پتھر رکھو پھر تب ہی وہاں پہ ساری عورتیں آ جاتی ہیں اور سردار سے کمپلینٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ ناریل میں کچھ دکھ رہا ہے لگتا ہے کہ ٹیفٹی کے دل چھرانے کے بعد اندھیرہ ہمارے کپو تک آ چکا ہے اور کچھ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ابھی مچھلیا بھی گائب ہے تو موانا کہتی ہے کہ ہمیں اور گہری سمدر میں جانا ہوگا پھر موانا کے ڈائڈ اس کو ڈائٹ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں موانا کو بہت بورا لگتا ہے موانا بہت دداس ہوتی ہے اور سمدر کی رانے جا کے بیٹ جاتی ہے کہ تب ہی وہاں پہ اس کی ممہ آتی ہے اور بولتی ہے کہ پتہ ہے جب تمہارے ڈائٹ تمہارے ایچ کے تھے تب ہی ان کو بھی سمدر سے اتنا ہی لگا تھا جتا تمہیں ہیں پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک دن سناو لے کے سمدر کے اندر چلے جاتے ہیں کہ کسی حادثے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو کھو دیتے ہیں اور وہ تمہیں نہ کھوے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم سمدر کے اندر نہ جاؤ لیکن موانا اپنے ممہ کی نہیں سنتی ہے اور سمدر کے اندر چلی جاتی ہے اور کسی نہ طریقے سے اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے اور سمدر کنارے آ جاتی ہے اس کے پیر کو بہت چوٹ لگ گئی تھی اس کی دادی کو سب پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے دادی یہ موانا کو کہتی ہے کہ اندر جا کے تم ایک ڈرم بجانا وہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا موانا اندر جا کے ڈرم بجاتی ہے کہ تب ہی لائٹ آن ہو جاتے ہیں اور موانا کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جہازی چلائے کرتے ہیں اور سب اچھا چل رہا تھا پھر موانا پوچھتی ہے کہ پھر بعد میں ہم نے کیوں چھوڑ دیا تو دادی ماں بولتی ہے کہ جب سے ماں بھی نیٹیوٹی کا دل چھرا ہے ٹیکہ کا آتن چالو ہو گیا ہے اور ٹیکہ سے ڈر کے سارے جہازی ڈر گئے تھے اور اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سمدر کے اندر نہیں جائیں گے پھر دادی ماں موانا کو سمدر کنارے لی جاتی ہے اور بولتی ہے یہ تم دیکھو یہ ہے کالی شکتیاں ٹیکہ کی اور اس کی وجہ سے اگر تمہیں یہ روکنا ہوگا تو تمہیں ٹیفیٹی کا دل پھر سے ٹیفیٹی کے ردے میں رکھنا ہوگا اور اس کام کے لیے سمدر نے موانا کو چھنا تھا تو موانا اپنے دادی سے پوچھتی ہے کہ مجھے ٹیفیٹی کہاں ملے گی تو دادی ماں بولتی ہے جہاں پہ یہ تمہیں ستاروں سے بنا پیٹن دکھ رہا ہے وہاں پہ تمہیں ٹیفیٹی ملے گی اور یہ سب بات بھی اپنے ڈیڈی کو بولتی ہے لیکن وہ گصہ ہو کر وہاں سے چڑے جاتے ہیں کہ تب ہی انہیں پتہ شلتا ہے کہ ان کی گراند مدر چل گئی ہے اور یہاں پہ موانا اپنی دادی سے کچھ سنتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تمہیں ٹیفیٹی کا دل لوٹا نہ ہوگا موانا ایگری کر جاتی ہے اور وہی ٹیفیٹی کا دل لوٹانے کے لیے پھر اسے اپنے ناؤں کے پار چلے جاتی ہے اور جانے کی تیاری کرتی ہے موانا کے ڈیڈ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا پھر وہی تیاری کرنے کے لیے چلتی ہے کہ تب ہی وہاں پہ موانا کی ممہ آ جاتی ہے اور موانا کو نہ آشیرہ دیکھ کے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور موانا کی ممہ بھی ایگری کر جاتی ہے کہ تب ہی وہاں پہ سمدر آ جاتا ہے اور اس کو راستہ دیا ہے موانا کو کہا تھا کہ تمہیں اس پیٹن سے بڑھنے وہاں جگہ پہ جانا ہے اور تمہیں وہاں پہ ایک راکشت دکھے گا جس نے ٹیفیٹی کا دل چرا ہے تو تمہیں اسے بولنا ہے کہ میں موانا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ سمدر کے قرارے جا کر ٹیفیٹی کا دل وہاں رکھنا ہوگا اور یہی کام بس وہ راکشت ہی کر سکتا ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا اور یہاں پہ موانا کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جو کہ موانا کے ساتھ آیا ہوتا ہے اور یہاں پہ موانا کو نید آ جاتی ہے کہ تب ہی سمدر اس کو پھر سے جگہ دیتا ہے اور یہاں پہ موانا کی ناؤں پھر سے اُلٹی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سٹروم آنے ہی والا تھا کہ سمدر نے اس کو بچا لیا ہوتا ہے اور وہ ایسی کرتے کرتے ایک کنارے آ جاتی ہے جہاں پہ اس کو ایک راکشت رکھتا ہے جس کی بعد اس کی دادی کر رہی تھی اور یہاں پہ موانا سوچتی ہے کہ وہ اسی جگہ آ چکی ہے کہ تب ہی وہاں پہ وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور پریکٹس کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیا بولنا ہے اور یہاں پہ وہ موانا آ جاتا ہے اور موانا بولتی ہے کہ تمہیں ٹیفٹی کا دل لٹانے کے لئے میرے ساتھ آنا پڑے گا موانا موانا کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو بھی روٹ آنا ہوگا لیکن موانا اس کو کہا اسے بتا رہی ہوتی ہے اور موانا ائریٹے ہو جاتا ہے اور اس کو ایکиков میں بند کر دیتا ہے اور اسے جانے کی تیاری کرتا ہے لیکن موانا اسے کیا سے کیسے نہ کیسے کر کے نکل جاتی ہے اور موانا اس کو دیکھ لاتا ہے اور ناو کو پہتا پھوٹ چالو کر دیتا ہے یہاں پہ سمودر فاسٹ ایکشن لیتا ہے اور موانا کو جلدی بول پہ پہنچہ دیتا ہے مانوی نے موانا کو فیر سے فیک دیا تھا لیکن سمودر فیر سے موانا کو اسی پر چڑھا دیتا ہے مانوی کیسے بھی ٹرائل کرتا تھا وہاں سے چھوٹنے کا لیکن سمودر اس کو جان ہی نہیں دے رہا تھا ابھی اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا اور یہاں پہ موانا مانوی کو جیم کو دکھاتے ہوئے پیس کر رہی تھے اور وہ مانوی بھی اس سے تنگ آ گیا تھا کہ تب ہی ان پہ ایروز فیکنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ الگ طرح کی جانور ان کی اوپر وار کر رہے ہیں اور اس جیم کو پانا چاہتے ہیں موانا کو ساٹنگ میں کچھ سمجھ نہیں رہا تھا لیکن مانوی کہتا ہے کہ یہ لوگ سی پائرٹس ہیں یعنی کوکونٹ آرنی موانا کے ہاتھ سے وہ جیم نیچے گر جاتا ہے اور وہ چکن وہ جیم کھا لیتا ہے ابھی سارے کوکونٹ آرنی اس چکن کو لی جا کر اپنے ناو میں بٹھا دیتے ہیں یہاں پہ مانوی سب سے چھوٹ کے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن موانا اس جیم کو چھڑانے کے چکے میں پھر سے کوکونٹ آرنی کے شیط میں چلی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوکونٹ آرنی سے تو بڑھ جاتے ہیں اور یہاں پہ کوکونٹ آرنی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان سب کے سب مر جاتے ہیں یہاں پہ نیکسین میں دکھا ہوتا ہے کہ مانوی بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا اور موانا مانوی سے اپنے لائف کی سٹوری پوچھتی ہے تو مانوی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میں اپنے سوارڈ کے لے کر رہا ہوں جو کس سمدر میں کہیں کھو گئی ہے پھر موانا کہتی تو میں میرے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی تو ہم لوگ تمہارے وہ سوارڈ کو بھی لے کر آئیں گے اور اسی رات موانا کو بہت بھیانک سپنا آتا ہے کہ اس کا ٹاپو پورے ڈاکنے سے بھڑ گیا تھا اور یہی تک کہانی آگے بڑھتی ہے اور وہ لوگو جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ماوی کی ترور کھوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ ایک الگ سی دنیا ہوتی ہے جہاں پہ موانا کی جان بہت زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور دوسرے سن میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک کراپ کے پیٹ پہ بہت ساری چمکی لے ہیں اور سونے سے بنی چیزیں ہیں یعنی اس کو بہتی ریئر چیزیں کلیک کرنا پسند تھا اس لئے اس نے ماوی کی تلوار بھی کلیک کر دی اور یہاں پہ اس کی تلوار پانے کے لئے موانا اس کو ڈسٹیک کر دی ہے اور ماوی پیچھے سے جا کے اس کی تلوار لے ہی رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی تلوار کو سکسسپولی لے لیتا ہے اور یہاں پہ اس کراپ کو کچھ فیل ہوتا ہے اور کراپ ماوی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کراپ کی شکتیاں بھی کم ہو رہی تھی یہاں پہ موانا اس کو ڈیفٹی کا دیل دکھاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ اس کو چمکی لے چیزیں پسند ہے اس کے لئے اور وہ کیسے نہ کیسے طریقے سوا سے چھوٹ جاتے ہیں یہاں پہ موانا نے تو اپنی ڈیل پکی کر دی یہاں پہ ماوی کے بھی باری آتی ہے اور ماوی ابھی ایکسپ نہیں کر رہا تھا اور موانا کو دھوکہ دے رہا تھا لیکن ان دونوں کے بچ کو جھگڑا ہو جاتا ہے اور ماوی موانا کو سمودر میں فیک دیتا ہے لیکن سمودر اس کو پھر سے وہاں پہ لے گیا تھا ماوی اس سب چیزوں تے سھنگ گیا تھا لیکن ماوانا اس کو بولتی ہے اگر تمہیں لوگوں کا اصلی ہیرو بننا ہے تو تمہیں میری مدد کرنے پڑے گی اور ٹیفٹی کا دل اس کو لوٹانا پڑے گا پھر ماوی بولتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنا پڑے گا تو میں اگری ہو جاتا ہوں اور یہاں پہ ماوی پھر سے اگری کر جاتا ہے اور ٹیفٹی کا دل لوٹانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے موانا بھی یہاں پہ خوش تھی موانا کو یہاں پہ ناو چلانے نہیں آتا تھا اس لیے ماوی اس کو بولت چلانے کے لیے سکھا رہا ہوتا ہے اور ان دونوں میں فرینشپ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ویر لوگ کیسے نہ کیسے کر کے اس لعاوہ کے مونسر کے پاس پور جاتے ہیں جس کا نام ٹیکہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ماوی اور ٹیکہ کی بہت خطرناک والی وار چل رہی ہوتی ہے جس میں ٹیکہ ماوی پہ بہت خطرناک وار کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ موانا کے مند میں آتا ہے کہ وہ شورٹ وے سے جائے گی لیکن وہ الٹا ہوتا ہے اور یہاں پہ ماوی کے جو تلوار تھی وہ کمزور ہو گئی تھی اور اگر ماوی اسے ایک بھی وار کرتا تو وہ ختم ہو جاتی اور یہ اس سے بہت ہی پسندیدہ تلوار تھی اس لعے ماوی اس پہ بہت غصہ کرتا ہے اور اس سے یہ ڈیل پھر سے چھوڑ کے واسے چلا جا رہا ہوتا ہے موانا یہ سب دیکھ کے بہت اداس ہو رہی ہوتی ہے اور موانا بولتی ہے سمودر کی وے اس سے ڈیفٹی کا دل لے لے کیونکہ سمودر نے اسے چھونا ہوتا ہے لیکن موانا یہ چیز کو ایکسپ نہیں کرتی اور یہاں پہ موانا کی دادی یعنی اس کا سپیرٹ آ جاتا ہے موانا اپنے دادی سے کہتی ہے کہ میں اسے کیسے کر سکتی ہوں تو موانا کی دادی بہت ہی ہے کہ میں پروف کرنا ہوگا ہمارے سمالسکوپ کی ہم لوگ جعازی تھے اور یہاں پہ موانا ایکسپ کر لیتی ہے اور ٹیفٹی کا دل لٹانے کے لئے چلی جاتی ہے اور یہاں پہ اس کا سامنا ٹیکہ سے ہوتا ہے اور یہاں پہ موانا کیسے نہ کیسے کر کے اس ٹیفٹی کے پاس چلی ہی جاری ہوتی ہے کہ تبھی جن گرنے والا تھا کہ اس کا چکن بچا لیتا ہے لیکن ٹیکہ جیسے بڑے جانور اور موانا میں بہت خطرنا تیو دھو رہا ہوتا ہے اور موانا کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے کی ٹیکہ لاوہ سے بنا تھا تو وہ پانی سے ڈر رہا تھا اور یہاں پہ موانا کو سلوشن مل گیا تھا کہ تبھی وہاں پہ ماوی آ جاتا ہے اور ماوی اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور موانا کہتی ہے لیکن تمہیں ہیوی چیز جیسے بیل بند کر اس کے اوپر پانی فیکنا ہوگا لیکن ٹیکہ بھی کچھ کم نہیں تھا ٹیکہ نے بھی ان پہ بہت زیادہ اٹیک کیے تھے سمدر میں ماوی اور موانا کی مدد کر رہے ہوتے ہیں موانا کو وہ ٹیکہ ٹیکہ کے جگہ پہ لے آتے ہیں اور یہاں پہ دوسری طرف ماوی اس ٹیکہ کو ڈسٹاک کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ماوی کا بھی اسطر جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا پھر موانا کو پتا چلتا ہے کہ ٹیکہ جو تھا وہی ٹیکہ تھی یہاں پہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو یہ دل پھر سے ٹیکہ کو دینا پڑے گا تاکہ اس کا وہ شانت ہو اور یہاں پہ موانا اس سمدرے سے کہتی ہے کہ وہ ٹیکہ کو اس کے اندر آنے دے اور ٹیکہ یہاں پہ شانت ہو جاتا ہے اور ٹیکہ کا دل پھر سے لے لیتا ہے یہاں پہ ہمیں ٹیکہ کا دوسرا روٹ پھر سے دیکھنے ملتا ہے اور جو کیٹ ایفیٹی ٹھیکا تھی تو وہ پھر سے پورے جگ کو ہریالی سے بڑھ دیتی ہے اور موانا یہاں پہ بہت ہی خوش ہو گئی تھی پھر ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے ماںوی جو تھا وہی جم چورانے والا آدمی تھا اور ایفیٹی موانا سے کہتی ہے کہ یہی تو وہی تھا تو کیا میں اس کو پنشمنٹ دوں اور پھر موانا کہتی ہے کہ تم پنشمنٹ اس کو مد دو بلکہ اس کو پھر سے نیک شسر دے دو اور یہاں پہ پھر سیوی ٹی ایفیٹی موانا کو ایک شیپ بنا کر وہاں سے بھیج دیتی ہے اور ماںوی بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے کیسے لگی آپ کو آج کی یہ کہانی اگر پسند نہیں ہو تو میرے چاندہ کو سبسکر کرنا مد بھولنا تھانکس فور ورچنگ